بسم اللہ الرحمن ہے اسلام علیکم میرے دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیو چینل اور میری یوٹیوب فیملی کیسی اور میری کوکن فیملی کیسی دوستو آج کی ریسپی بہت ہی سپیشل بہت ہی مزدار بننے جا رہی ہے میں آج ممبئی سٹائل بڑا پاؤ بنانے جانا ہوں پٹاٹا بڑا پاؤ اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا بنا ہوں گا کہ میں کہتا ہوں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گا اور انشاءاللہ یہ ریسپی بہت ہی مزدار بہ بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو جو چیزیں ہیں وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں ٹھیک ہے آج انڈیا سٹائل کا ممبئی سٹائل کا جو ہوگا بٹاٹا بڑا پاؤ بہت ہی مشہور ہے ادھر اور بہت ہی لوگ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور میں آج اتنا آسان کر دوں گا کہ آپ گھر بیٹھے بٹاٹا بڑا پاؤ بہت ہی تیسٹی بہت ہی یمی بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو جو چیزیں ہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنی ری ریڈی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ابھی اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو میرے چینل کو ایک دمو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو آل نوٹشن پر کلک کر دیں اس سے آنے والی نئی سی نئی ریسپی آپ دوستو کو جلدی ملے گی ٹھیک ہے اور ریسپی اچھی لگا کریں تو دوستو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں سبسکرائب کرنا ب دوستو اپنی ریسپی کے طرف دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن ہے دوستو آج میں بنا رہا ہوں انڈین سٹائل کا ممبئی سٹائل کا پٹاٹا وڑا پاؤ اس کے لیے بان کے جی میں نے پٹاٹو لیا تھے ان کو اچھے طریقے سے پوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے مسالہ ہم بنائیں گے ٹھیک ہے اس کو پہلے سے آپ نے پوائل کر لینا ہے اور دوستو اس کے ساتھ سا یہ دیکھیں دنیا ہے ہری مرچے ہیں اور تھوم ہے گارلک ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑا تھوڑا لے لیا ہے ٹھیک ہے جتنی مقدار میں چاہیے اس کے ساتھ دوستو مسالے ہیں یہ دیکھیں ہارف ٹیسپون کے حساب سے سارا ہے ہارا ٹیسپون زیرا ہے ہار ھال ٹیسپون بلیک پیپر ہے ہاری ٹیسپون کالی دادر میرچ ہے اور ون ٹیسپون نمک ہے اور ون ٹیسپون حلدی ہے ٹھیک ہے یہ ضرور ڈالیں گے اس سے مسالے کا بہت ہی مزہا ہی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بٹاٹا وڑا پاؤ کا جو ہوگا برگر وہ ہم لگائیں گے ٹھیک ہے بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزدار بنے گا یہ دیکھیں یہ میں چار پیسٹیز لے کر آیا تھا میں نے اچھے طریقے سے ان کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہاف ہوتا ہے یہ کارنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کار لیا یہ بھی طریقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بتاتا ہوں کس اس طریقے سے ہم نے ڈالنہ ہے اور چھلی ہوگی گرین چھلی ہوگی دوستو بہت ہی میزا اور بہت ہی مزے دار ہمارا بٹاٹا وڑا پاؤ بناید Resident اور اس کے ساتھ دوستو ہم نے بهسن یہ ضرور بنانا ہے ٹھیک ہے بٹاٹا کے لیے ٹھیک ہے بٹاٹا وڑا پاؤ کے لیے ٹھیک ہے یہ جب ہم اس کی ٹکی بنائیں گے ٹک ہے گولڈ ٹکی بنائیں گے گولڈ بول بنائیں گے تو وہ اس کے استعمال ہوگا اس کے ساتھ دوستو یہ میں نے دیکھیں گرلک اور یہ دیکھیں ہری میچا اور دنیوں کا میں نے یہ پیسٹ بنا لیا ہے ٹھیک ہے یہ پیسٹ بنا کے ہم نے پہلے سے رکھ لینا ہے آپ کیچپ بھی رکھ سکتے ہیں کیچپ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں گھر کا فلور آتا ہے یہ بھی تھوڑا سا مکس کریں گے جب ہم پیسٹ بنائیں گے تو دوستو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ جو مارکر سے برگر ملتے ہیں یہ آپ گھر میں بنانا چاہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارکر سے بھی مل جاتے ہیں یہ اس طرح میں مارکر سے لے کے آؤ یہ دیکھیں اس کو ہم نے ہاف ایسے کر کے نہیں دیکھیں اس کو یہاں تک کار لینا میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دوستو ہاف اتنا پیس ایسے کار لیں گے ٹھیک ہے بٹاٹا وڑا پاؤ کے لیے ٹھیک ہے بہت ہی ٹی ایس ٹی بہت ہی کمال کا آج کا بٹاٹا بڑا پاؤ ٹھیک ہے یہ بنے گا ممبئی سٹائل کا تو دوستو پہلے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں اس کی پیس بنا کے رکھ لیں گے یہ بیسن ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا عام ڈالیں گے پانی اس سے پہلے دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا میدہ ہے کھانے کے دو چمچ تین چمچ ہے ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے بیسن کے اندر اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے زیادہ ہمیں اس کو دوستو پیس کو پتلا نہیں رکھنا ٹھیک ہے اس کو جو کنسٹینسی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو ایسے کنسٹینسی میں رکھیں گے اس میں تھوڑا اور پانی ڈالیں گے اس میں دوستو تھوڑا سا ہی دیکھیں نمک جائے گا چھٹکی بڑابر اور یہ دیکھیں دادر مر جائے گی ٹھیک ہے اس کا دوستو ہم پیس بنا لیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے پانی تھوڑا سا اور ڈالیں گے دوستو اس کی ہم پیس بنا لیتے ہیں دوستو پیس ہمارا تیار ہو گئے اس کے آکے ہم جو ہے اس میں تھوڑی سی ہلڈی ڈالیں گے یہ دیکھیں آدھا چمائے ڈالیں گے ہم اس کا چمائے ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں اس کو ایک اچھا سا کلر آجے گا اور اس کا ایک اس سے ذائقہ بھی بہت اچھا بنے گا یہ دیکھیں دوستو پیس ہمارا تیار ہو گیا ہے اچھے طریقے سے بیسن کا آپ اس کو ایک سائٹ پہ کریں گے اور یہ جو ہمارا مسالہ ہے ہم مسالے کو تیار کریں گے مسالے کے لیے جو جو چیزیں ہیں وہ میں نے ساری پہلے ریڈی کر لی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوستو اس طرح میں نے کڑائی رکھتی ہے گرم ہونے کے لیے آپ کیا کریں گے آئل ڈالیں گے کھانے کے ایک سے دو چمچ ٹھیک ہے اور اس میں جو مسالے ہیں ہمارے ٹھیک ہے وہ ڈالیں گے سارے میں آج آپ کو انڈین سٹائل کا ممبی سٹائل کا بٹاٹا وڑا پاو بنا کر بہت ہی ریسٹی بہت ہی مزیدار ریسپی آج سکھا رہا ہوں تو آئی ہو کہ آج کی ریسپی آج دوستو کو بین بھائین کو بزرگوں کو بہت ہی پسند آنے والی اس میں سارا مسالہ ڈال لیں گے ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھیں یہ سارا جو مسالہ ہے اس میں گالک ہے اور یہ ہری مرچ ہے یہ پہلے ڈالیں گے اور دوستو اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم تھوڑا سا بون لیں گے دوستو مسالہ ٹائم کرتے دوران ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سارا کا میچ کرنے والا ایک چمچ لینا اس کو پیاس کو اور تھوم کو جو ہوگا ہم ایسے کر کے میچ کر لیں گے پیاس تو اس میں ڈالنا نہیں ہے یہ دیکھیں تھوم اچھے طریقے سے اس میں میچ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب آپ گرم کریں گے اس کا مسالہ تیار کریں گے تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس میں تھوم جو ہے میچ ہو گیا ہے آپ دوستو کیا کریں گے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ہمارا تھوم میچ ہو گیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تھوم اس ٹائم پہ آکے یہ اس کی کنسٹنسی آجے گی اس رہے اس کا میچ ہو جائے گا آپ دوستو کیا کریں گے یہ جو پٹیٹو ہیں ٹھیک ہے پٹیٹو ہم سارے اس دوران آکے سارے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم اور اس کو پٹیٹو کو اچھے طریقے سے دبا کر دیکھیں ہم مکس کریں گے اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں یہ دیکھیں پلاس سے پکڑ لیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے جسم اللہ الرحمن رحیم اور بہت اچھی کشبوئے آ رہی ہیں دوستو یہ ہمارا بٹاٹا وڑا پاؤ کا مسالہ تیار ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا دنیا ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے یہ دیکھیں آج کو اس دوران جو ہے نا تھوڑا لو ہی رکھیں گے زیادہ ہائی نہیں رکھنا اور تھوڑا سا اس طرح آکے ہم آدھا چمچ زیادہ نہیں آدھا چمچ میکہ ڈال دیں گے اور پھر اس کو ایک دفعہ میچ کر لیں گے کیونکہ آلو جو ہیں ہمارے پٹیٹو جو ہیں وہ زیادہ یہ دیکھیں موٹے نہ رہے نرم کرنے ہم نے جو کہ جو مسالہ ہم نے بنایا نا جی دوستو مسالہ بھی ہمارا تیار ہو گیا آپ اس کو ایک سائٹ پہ کر لیں گے دوستو اس ٹائم پہ آکے یہ مسالہ سارا جو ہوگا ہم اس ٹائم یہ دیکھیں اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرقمان احیم یہ ہمارا بال کے لیے مسالہ تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک سائٹ پہ کر دیں گے یہ دیکھیں مسالہ بہت ہی بہترین بہت ہی کمال کا ہمارا بٹاٹا وڑا پاؤ کا مسالہ تیار ہو گیا آپ دوستو کیا کریں گے جلدی سے یہ دیکھیں اس کے بال بنا بنا لیں گے جتنا ہمیں بول کا سائز چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کو بول کا سائز دکھاتا ہوں کیوں کہ ہم نے اپنے بٹاٹا وڑا پاؤ کے ساتھ سے یہ دیکھیں بول کا سائز بنانا ہے آپ چھوٹا بڑا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو اس کو اچھی طرح سے گمالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ دوستو بٹاٹا وڑا پاؤ کا پہلا جو ہے یہ بن گیا ہے اسی طرح ہم نے سارے بول بنانے ہیں بٹاٹا وڑا پاؤ کے اور دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار اس کا مسالہ تیار ہوئے اسی طریقے سے سارے تیار کر لیں گے تو جی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے گول بول بنا لی ہے بٹاٹا وڑا پاؤ کے اور دوستو بہت ہی سپیشل بہت ہی مزدار بٹاٹا وڑا پاؤ بنیں گے اور اس کے لیے جو دیکھیں میں نے فرائے کرنے اس کے لیے میں نے کڑائی میں تیر بھی ڈال دیا ٹھیک ہے وہ گرم ہوگا تو پھر ہم نے اپنے بٹاٹا وڑا پاؤ کے یہ تیار کرنے ہے بول ٹھیک ہے اب دوستو کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ جو میں نے بیسن بنایا کریں گے ٹھیک ہے آپ دوستو کیا کریں گے ون بھائی ون کر کے ہم ایک گول ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے اور اس کو اچھے دیکھیں سے گھما کر یہ دیکھیں یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ ایسے پکڑیں گے ٹھیک ہے اور بڑا ہم اپنا تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ون بھائی ون کر کے ہم ان کو تیار کریں گے اور جب اس کا کلر ایک اچھا سا آجے گا پھر ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے دوستو یہ دیکھیں ادھر بول تیار ہو رہا ہے اور ادھر ہم اپنا کیا کریں گے ایک پیس تیار کریں گے چٹنی کو لگائیں گے یہ دیکھیں چٹنی کو لگا لینا ہے کیچپ لگا لینا ہے جو آپ کے پاس گرمے چیز موجود ہو ٹھیک ہے اس کو کو لگا لیں گے اچھے طریقے سے اور اب دوستو یہ دیکھیں ایک بول تیار ہو گیا ہے اب اس کو ایک بول کو پکڑیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ بہتی ٹیسٹی بہتی مزے کا یہ دیکھیں بٹاٹا بڑا پاؤ ہمارا یہ ایک تیار ہوا ہے تو اس کو جو ہوگا ہم بند کریں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ بٹاٹا بڑا پاؤ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کا یہ دیکھیں ہمارا الحمدللہ تیار ہے تو اسی طریقے سے دوستو باقی کے بھی بٹاٹا بڑا پاؤ تیار کریں گے جی دوستو ہمارے دو بٹاٹا بڑا پاؤ تیار ہو گئے ہیں اب یہ تیسہ بھی ہم تیار کریں گے اس کے بعد ایک فائنل ہے وہ بھی ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارا بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہوگا تو اس کو اوپر چٹنی کو ہم ضرور لگائیں گے کیونکہ چٹنی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے ٹھیک ہے آپ اسی طریقے سے چٹنی کو لگانا ہے اور یہ دیکھیں یہ بال کو پکڑنا ہے جو ہم نے تیار کی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر رکھیں گے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ دوستو دیکھیں کتنا ٹیسٹی کتنا مزے کا ہمارا بٹاٹا وڑا پاؤ تیار ہو رہا ہے تو آج کی ریسپی آپ دوستو کو کیسی لگئے دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بٹاٹا وڑا پاؤ آج کے ہمارے تیار ہو رہے ہیں اسی طریقے سے جو فائنل پیس ہے وہ بھی ہم تیار کریں گے تو جی دوستو ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارا یہ بھی بٹاٹا وڑا پاؤ تیار ہو گیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ بہت ہی اور یہ بھی ہمارا بٹاٹا وڑا پاؤ بہت اچھے طریقے سے تیار ہے تو اب ہم اس کو دوستو ایک سائٹ پر رکھیں گے اور ڈش آٹ کریں گے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کے آج کے ہمارے بٹاٹا وڑا پاؤ تیار ہو ہیں تو آئی ہو کہ اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو بہن بھائیوں کو بزرگوں کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے میرے چینل کو آپ نے جوائن کر لیکن دوستو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار ہمارے بٹاٹا وڑا پاؤ تیار ہو ہی تو دوستو مشاء اللہ مشاء اللہ الحمدللہ میں آپ کو اس کی لکھ دکھاتا ہوں تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار ہمارے بٹاٹا وڑا پاؤ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہیں تو آج کی دوستوں کو بہن بھائیوں کو کیسی لگی ہے دوسلا بہت ہی میزدار آج ممیس ٹائل کا میں کہتا ہوں بٹٹاٹا بڑا پاؤ بہت ہی میزدار گھر میں بیٹھے ہم نے امیر تیار کیا ہے تو آئی ہو کہ آج کی رسبی اگر آپ کو اچھی لگی ہو کہ آپ کو لگتا ہے آج ایڈین سٹائل کا ممیس ٹائل کا بٹٹاٹا وڑا پاؤ ہمیں گھر بیٹھے سکھایا ہے تو دوستو اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے جی دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ آج کے بٹاٹا وڑا پاؤ اگر ممبر سٹائل کے آپ دوستو کو بین بھائیوں کو بزرگوں کو پسند آئے تو دوستو اس کو ضرور میرے طریقے سے آپ میں ضرور بنانا ہے انشاءاللہ جو نیکس ریسپی ہوگی بہت ہی آسان طریقے سے میں دے کر حاضر ہوں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اگر آج کی ریسپی آپ دوستو کو بھی اچھی لگے تو آپ نے میرے طریقے سے ضرور بٹاٹا وڑا پاؤ بنانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ باقی فضل و کرم سے آپ کو یہ انڈین سٹائل کے ممبئی سٹائل کے بٹاٹا وڑا پاؤ بہت ہی پسند آئے ہوں گے تو دوستو ملتے ہیں نیکس اسپی میں کسی خاص اسپی میں آج کی ریسپی آپ دوستو کو کیسی لگی ہے یہ آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس اسپی میں اپنا خیاد رکھیں اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اوکے گائز اللہ حافظ